حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا تو حضور نے فرمایا کہ کسی بھی بیماری کے جب تم شکار ہو جاؤنا تو قرآن مجید کا دامن تھام لینا اللہ تمہیں شفاہ عطا فرماتے ہیں قرآن پاک میں شفاہ ہے خود قرآن نے کہا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَا شِفَا وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ قرآن میں شفاہ دوسری حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا اس طرح کرو قرآن مجید اور شہد کو لازم پکڑ لو فرمایا یہ دو چیزیں ہیں جن کے اندر اللہ نے شفاہ رکھی ہوئی تیسری حدیث پیش کر رہا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتا ہے مسجد نبی شریف میں حاضر ہوا دو رکھتے پڑھ کے حضور کی بارگاہ میں گیا تو نبی پاک علیہ وسلم نے فرمایا ابو حریرہ تیرے پیٹ میں درد ہے میں نے بتایا نہیں عرض نہیں کرنا پڑا تیرے پیٹ میں درد ہے میں نے کہا حضور تکلیف میں ہوں تو حضور نے فرمایا نماز پڑھ فرمایا جب بندہ نماز پڑھتے تو رب اسے شفاہ عطا فرماتا ہے تو شہد میں شفاہ ہے قرآن پاک کی تلاوت میں شفاہ ہے اور نماز میں نماز پڑھیں اور خوب پڑھیں اور گھر میں بھی پڑھیں اور مسجد میں بھی پڑھیں خوب پڑھیں نبی پاک علیہ السلام تو ہر آفت کے وقت نماز ہی پڑھتے سورج گرہن ہو جاتا تو حضور نماز کی نیت بان لیتے چاند گرہن ہو جاتا تو نماز کی نیت بان لیتے بارش نہیں ہوتی تو نماز شروع کر دیتے بارشیں زیادہ ہو جاتی تو حضور پھر نماز شروع فرماتے ہر موقع پر سرکار نماز پڑھتے نماز کی طرف رجحان پیدا کریں شوق پیدا کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں گھروں میں جب قرآن پڑھا جائے گا تو بیماریاں دوڑ جائیں گے انشاءاللہ